رمضان میں سہر و افطار کیا ہونا چاہیے کیا ہم رمضان میں روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنا وزن بھی کم کر سکتے ہیں رمضان آتے ہی ایک ہمارے اندر انرجی پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ وزن کم کرو وزن کم کرو ہیلڈی ہونا ہے ہیلڈی ہونا ہے نہ صرف اپنی روح کو پیور کرنا ہے بلکہ اپنی باڈی کو پیور بھی کرنا ہے آئیے آج اسی بارے میں بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم میں ہوں زینب گندل سے پہلے ہی questions آنا شروع ہو جاتے ہیں بلکہ مجھ سے تو بہت دنوں سے لوگ request کر رہے تھے کہ رمضان کے ڈائیٹ پلان پر ویڈیوز بنائیں رمضان میں ہم کیا کھائیں کیسے کھائیں اپنے وزن کو کیسے manage کر سکتے ہیں کیسے اپنے وزن کو کم کر سکتے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ میں سارے questions کو اکٹھا ہی answer کر دوں اور tackle کرنے کے لیے easy ہو سکے اگر آپ نے اس کے لیے plan کرنا ہے تو آپ ابھی سے اس کو plan کرنا start کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں نے بات کی ہم اپنی body کو پیور کرنا شروع کرنا چاہتے ہیں soul تو ہم اپنا روزے رکھ کر نمازیں پڑھ کر پیور کر لیتے ہیں اب body کو صاف کیسے کریں پورا سال اگر ہم دیکھیں ہمیں جو ملتا ہے ہم وہ کھاتے چلے جاتے ہیں اپنی body کی بلکل ہم care نہیں کرتے کرتے بھی ہیں تو ہم اس میں اتنا success نہیں پاسکتے کیونکہ ہماری routine ہی ایسی ہوتی ہے کہ ہم ان کو کوپ اپ نہیں کر پاتے لیکن جیسے ہی رمضان آتا ہے رمضان اپنے ساتھ بہت ساری خوشیاں بہت سارا سکون امیدیں رحمتیں برکتیں لے کر آتا ہے اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں رمضان اللہ تعالیٰ کی ہمارے پاس ایک ایسی نعمت ہے کہ اگر ہم یہ اس کو سوچنا شروع کریں ہماری body میں cells بننا شروع ہو جاتے ہیں جن کو ہم cancer cells کہتے ہیں وہ extra amount میں بننا شروع ہو جاتے ہیں for a one month اگر ہم long periods جیسے 15 سے 16 گھنٹے ہم بھوکا رہتے ہیں تو ہمارے وہ cancer cells جو ہیں وہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں اور body سے باہر نکل جاتے ہیں تو کیوں نہ اسی کے ساتھ ہی ہم اپنے fat کو بھی flash out کر دیں میں سہری سے start کرنا پسند کروں گی سہری ہمارے بہت سارے لوگ جو ہے جاگتے رہتے ہیں رات کو ساری رات جاگتے ہیں اور آہستہ آہستہ intervals میں کھاتے رہتے ہیں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو صبح دو یا تین بجے اٹھتے ہیں اور اپنی سہری کو اس پہ سے پلان کر رہے ہوتے ہیں i would recommend کہ اگر آپ دو بہت جلدی لگتا ہے تو آپ maximum 2.30 کے قریب اٹھ جائیں اور اپنی سہری کو start کرنے کے لیے سب سے بہترین آپ کے پاس حل ہے اٹھتے ہی دو گلاس پانی کے پیئے اور اس کے بعد body کو جو ہے وہ time دے تاکہ وہ اس کو purify کرنا شروع کرے body سے میں نے ہمیشہ یہ بات آپ نے مجھے کہتے سنا ہوگا fat کو body سے نکالنے کے لیے پانی best friend ہے پانی fat کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اور اس کو body سے لے کے باہر چلا جاتا ہے آپ پانی کے دو گلاس پیئے اس کے بعد آپ جو ہے پراتھا کھانا چاہتے ہیں بالکل پراتھا ایک بہت اچھی option ہے جو ہے آپ weight loss کر رہے ہیں weight gain کر رہے ہیں ہم weight loss کی بات کر رہے ہیں specifically تو میں اس میں بھی یہ بتانا چاہوں گی کہ آپ روٹی کا استعمال پراتھے کا استعمال کر کے بھی weight loss کر سکتے ہیں اب جن لوگوں نے weight loss کرنا ہے وہ کیا کریں گے سادی روٹی بنائیں گے توے سے اترنے کے بعد اس پہ ایک ٹی سپون دیسی گھی یا olive oil کا استعمال کر لیں گے اس کے ساتھ ہم انڈے کا استعمال کریں گے انڈے کا استعمال وہ ہم نے اس لیے ضرور کرنا ہے کیونکہ protein کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے پورا دن muscles کو build کرنا bind کر کے رکھنا کیونکہ ہم نے اگلے پندرہ گھنٹے جو ہے وہ بھوکا رہنا ہے تو ہم نے body کو وہ چیزیں دینی ہے جو ہماری body کو energetic رکھ سکے پندرہ گھنٹوں کے لیے ٹھیک ہو گیا اس میں یہ ہم کریں گے کہ ہم نے اس کے ساتھ بہت ساری vegetables جو ہیں وہ انڈے میں ہی آٹ کر دینی ہے لیکن نمک میچ جو ہے وہ ہم اپنے spices جو ہیں ان کو کو کم رکھیں گے وہ اس لیے کم رکھیں گے تاکہ ہمیں پیاس نہ لگے کیونکہ جب ہمیں پیاس لگتی ہے تو ہم اس کو کنٹرول نہیں کر پاتے اور ہم بہت زیادہ لتھارجک فیل کرتے ہیں اور ہمیں روزہ زیادہ لگتا ہے اس کے ساتھ آپ ایک کپ دہی اور دودھ کا استعمال کر سکتے ہیں اب یہاں پہ میں نے آپشن دہی اور دودھ دونوں کا اس لیے دیا کہ اگر تو آپ دہی کھانا پسند کرتے ہیں آپ ایک باؤل دہی کھا سکتے ہیں آپ دہی کی لسی پینا چاہتے ہیں لیکن یہ نہیں ہوگا کہ دہی اور لسی دونوں کا استعمال کریں گے کسی ایک چیز کا استعمال کیا جائے گا لسی میں نہ نمک کا استعمال کریں نہ ہی چینی کا استعمال کریں دونوں ہی ہماری باڈی میں جو ہیں وہ وارٹر کو ریٹین کراتے ہیں اور ہمیں پیاس زیادہ لگنا شروع ہو جاتی ہے اس لیے ہم اپنی لسی کو خالی دہی اور پانی میں یوز کریں گے اب اگر آپ نے لسی پی لی ہے تو دہی نہیں کھائیں گے دہی کھالی ہے تو لسی نہیں پییں گے تیسرا option ہمارے پاس آتا ہے دودھ یا چائے لوگ دودھ یہاں پہ لوگوں کو پسند اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اوٹس میں یوز کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ یہ چائے پینا پسند کرتے ہیں اگر تو آپ اوٹس لے رہے ہو آپ کا اوٹس جو ہے وہ فل فل رکھتے ہیں تو ہاف کپ دودھ اور پانی میں آپ جو ہے اپنے اوٹس کو پکائیں گے اس میں بہت سارے نٹس کو آرڈ کریں گے اور آپ اس کو کھائیں گے یہ ایک آپ کا سہری کا دوسرا option ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کم از کم چار سے پانچ گلاس پانی کا استعمال کرنا ہے جس میں ایک گلاس جو آپ کا ہوگا وہ چیا سیڈز کا یا توہ ملنگے کا ہوگا دو گلاس آپ نے اٹھتے ہی پی لیا ایک گلاس آپ کا چیا سیڈز بلا ہو گیا دو گلاس آپ نے اور پینا ہے اچھا یہاں پہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ پیتے چلے جاتے ہیں gallons of water پیتے ہیں ہم یہ understand نہیں کرتے کہ جتنا مرضی ہم پانی پیلیں وہ ابھی ہماری باڈی سے نکل جائے گا بلکہ ہم خود کو سونے کے لیے ڈسٹرپ کر دیں گے اور ہم سونے ہی پائیں گے proper طریقے سے ہماری نیند پوری ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے امپورٹنٹ ہے بہت ہمارے لیے یہ ہوگا اگر آپ چائے پی رہے ہیں تو چائے بنانے کا طریقہ یہ ہوگا ادھے کپ پانی میں بلکل تھوڑے سے دودھ کو آپ ڈال کے لیں گے آپ even کافی کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن چائے کافی گرین ٹی سب ڈائیوریٹک ہوتے ہیں بہت زیادہ یورینیشن کاؤز کرتے ہیں اور ڈی ہائیڈریشن بہت زیادہ جلدی کاؤز ہو جاتی ہے اس لیے تھوڑا سا یہ خیال میں رکھ کے آپ نے یوز کرنا ہے اس کے بعد اگر ہم افتار کی بات کریں تو افتار میں سب سے پہلے تو آپ کے لال شربت آپ کے دودھ سوڈا سب بند ہیں پلیز ان کو آوائیڈ کریں ایک تو ہماری ہیلتھ کے لیے اچھے نہیں ہوتے دوسرا ہمارے ویٹ میں بہت اکسس اضافہ کرتے ہیں اس لیے آپ ان کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ آوائیڈ ہی کریں گے ٹھیک ہے اگر لال شربت پینا بہت زیادہ پسند ہے اور اس کے بغیر دل نہیں لگ رہا تو شوگر فری یوز کریں گے اور ایکسٹر آماؤن کر کے یوز کر رہے ہوتے ہیں پلیز یہ غلطی نہ کریں اور اپنی جو ہے رمضان میں کوشش specially کریں شوگر کا انٹیک کم سے کم آپ کریں تاکہ وارٹر ریٹین نہ ہو اور آپ کی باڈی جو ہے وہ اس طرح سے فیل نہ کریں کہ اس کو لگے کہ میری باڈی مجھے بہت ساری ڈیفیشنسیز ہو رہی ہیں جتنا ہم شوگر کا یوز کریں گے اتنی خریونگز بڑھتی چلی جائیں گی اس کے بعد آپ فروچạٹ کے ایک باول کا استعمال کر سکتے ہیں آپ چنا چارٹköٹ آپ کے باول کا استعمال کر سکتے ہیں لوبیا چارٹ کا استعمال کر سکتے ہیں لیمو پانی کا استعمال جو ہے وہ سب سے بہترین ریپلیسمنٹ ہے آپ کے جتنے بھی آپ کہلے سوڑاز ہیں یا کولاز ہیں ہر چیز کا پانی ہو سکتا ہے یہاں پر آپ دودھ میں ملنگے آپ کاجو ملک کر سکتے ہیں اس کے ساتھ تھوڑا سا ایک بریک لیں فروچٹ دودھ آپ نے لے لیا اب اپنی مغرب کی نماز ادا کریں اور اس کے بعد اپنا کھانا کھائیں لیکن اگر آپ دو پورشن میں اس کو نہیں لینا جاتے تو آپ ایک ہی پورشن میں لے سکتے ہیں وہ آپ کیا کریں گے آپ اسی میں ہی نٹس کو آڈ کر دیں گے اسی میں ہی آپ باول فل آف ڈال لے لیں گے یا آپ جو ہے وہ سٹیمڈ چکن کا استعمال کر لیں گے تو آپ کا کھانا پورا ہو جائے گا اس کے بعد نو سے دس بجے کے درمیان آپ واک کریں گے ایک گھنٹہ لیکن اگر وہاں پر آپ نے صرف افطار کیا اور عشاء کی نماز سے پہلے آپ کھانا کھا رہے ہیں تو اپنے ڈنر میں بھی آپ چاولوں کا استعمال اگر کرنا چاہتے ہیں تو فائیف ٹو سکس ٹیبل سپونز کا استعمال آپ بلکل کر سکتے ہیں کوشش کریں دال کا استعمال اس ٹائم نہ کریں کیونکہ کعب لوڈ جو ہے وہ بڑھتا چلے جائے گا اور اس کو جو ہے باڈی سے eliminate کرنا وہ مشکل ہو جائے گا روٹی بھی کعب آ جائیں گے دال بھی کعب آ جائیں گے سہری میں بھی ہم کعب لے رہے ہیں تو ٹائم ڈیوریشن جو کعبز کو absorb کرانے کا ہے باڈی میں وہ بہت کم ہے ٹھیک ہے آپ کوشش یہ کریں گے کہ آپ چکن مٹن یا بیف کا استعمال کریں گے اور اس کے ساتھ اگر آپ اس ٹائم انڈے کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں لیکن انڈے کو جو ہے وہ سہری کے لیے ہم تھوڑا سا specify کر دیں گے آپ اس ٹائم پہ دو کباب کا استعمال کر سکتے ہیں کباب میں spices کو ہم control رکھیں گے تاکہ ہمیں پیاس زیادہ نہ لگے اور اس کے بعد اپنی walk کریں گے ہم اگر آپ ساری رات جاگتے ہیں اور آپ کو cravings ہوتی ہیں تو پلیز اس لیے رات کو نہ جاگیں کہ افتاری کا جتنا بچا ہوا کھانا ہے وہ ہم رات میں کھائیں گے تو ایسا نہ کریں آپ کیا کریں آپ رات کو اگر جاگ بھی رہے ہیں تو آپ ایک fruit کا استعمال کر سکتے ہیں ایک apple کھا لے رات بارہ بجے یا ایک green tea کا cup لے لیں ساتھ تین سے چار almonds کھا لیں یا آپ اس ٹائم پہ اپنے ایک گلاس لسی بھی لے سکتے ہیں جس میں چینی یا نمک دونوں نہیں ہوں گے اگر اس diet plan کو آپ follow کرتے ہیں proper طریقے سے پانی پورا کر لیتے ہیں رات میں اپنا سارا جس کو ہم نے تقریباً 10 سے 12 گلاس divide کرنا ہے 5 گلاس میں نے صبح سہری میں بتائے 5 سے 6 گلاس جو ہے وہ افتار سے سونے تک میں لے لیں تو آپ کے 10 سے 12 گلاس اگر پانی پورا ہو جاتا ہے یہ diet plan آپ follow کرتے ہیں تو by the end of رمضان weight gain کرنے کی بجائے آپ نے almost 7 to 8 kg جو ہے وہ weight loss کر لیا ہوگا لیکن اسی میں ہی اگر ایک چیز آپ add کر لیں تو آپ کا 10 سے 12 kg lose ہو سکتا ہے وہ کیا چیز ایسی ہے جس کو ہم add کریں گے تو ہمارا weight loss اتنا زیادہ بڑھ جائے گا وہ یہ ہوگا 12 kg lose کرنے کے لیے آپ fruit chart میں نہ تو چینی کا استعمال کریں گے نہ ہی کسی طرح کے juices کا یا fruit chart بلکل eliminate کر کے آپ ایک خجور سے افتار کریں گے اس کے ساتھ ایک دودھ کا گلاس لیں گے اور ایک apple ایک banana یا ایک guava کسی ایک fruit کا استعمال کریں گے تھوڑی دے بعد آپ chana chart یا lubia chart کا استعمال کریں گے جس میں بہت سارے vegetables ہوں گے اور اس کے اوپر آپ lemon squeeze کر کے کھائیں گے صبح رات میں اگر 12 بجے بھوک لگ رہی ہے تو آپ ایک chicken کا استعمال کریں گے جو کہ 100 grams کا ہوگا صبح morning میں آپ روٹی کا استعمال کریں گے ساتھ دہی اور لسی کا یا ایک چیز دہی یا لسی کا استعمال کریں گے تو آپ کا 10 سے 12 kg بہت آرام سے lose ہو سکتا ہے I hope آپ رمضان میں بہت enjoy کریں گے اپنی خوشیوں میں دعاوں میں مجھے یاد رکھیے گا healthy رہیں خوش رہیں اور میرے چینل کو subscribe کریں اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں thank you so much